کلیفورنیا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر ہالی ووڈ سیریز پاور رینجر سے شہرت پانے والے معروف اداکار جیسن ڈیویڈ فرانک نے خودکشی کر لی ڈیلی میل نیوز کے مطابق 1990 کی ادھائی میں گرین پاور رینجر کا کردار ادا کرنے والے ہالی ووڈ اداکار جیسن ڈیویڈ فرانک کے مینجر جسٹن ہنٹ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ 49 سالہ اداکار اب اس دنیا میں نہیں رہی انہوں نے بتایا کہ جیسن کی موت ٹیکسز میں ہوئی تاہم ان کی جانب سے ان کی موت کی وجہات نہیں بتائی گئی میڈیا ریپورٹس میں جیسن ڈیویڈ فرانک کی موت کی وجہ خودکشی بتائی جا رہی ہے تاہم ان کی خودکشی کی وجہات بھی سامنے نہیں آ سکتی ہیں واضح رہے کہ ہالی ووڈ اداکار کی فیملی اور دوستوں نے ان کی ذاتی زندگی کی پرائیویسی کا خیال رکھنے کی درخواست کی ہے اداکار کے اہل کھانا نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے اداکار کے بسمانگان میں ان کے چار بچے ہیں ہنٹر، جیکب، سکائی اور جینا فرانک کی بیوی ٹیمی فرانک جس سے ان کی شادی دوہزار تین میں ہوئی تھی ٹیمی فرانک نے اداکار پر بے وفائی کا الزام لگانے کے بعد اس سال کے شروع میں طلاق کے لیے درخواست دائے کی تھی اس سے قبل ان کی شادی شونہ فرانک سے انیس سو چرانوے میں ہوئی جو دوہزار ایک تک رہی تھی خیال رہے کہ جیسن ڈیویڈ فرانک پاور رینجر سیریز میں بچوں کی فلم مائٹی مورفن میں ٹومی آلیور کی کردار سے مشہور ہوئے تھے